بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پہلے سے سبسکرائب برائیں تو دل سے شکر گزار ہوں آئی رہی سپی شروع کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ تین آلون میں نے لیے ہیں اور اس طرح بریک بریک میں نے بریک کٹر سے اس طرح اس کی شیف میں کٹ لیا دیکھیں ماشاءاللہ پانی میں اس لیے کٹے ہیں کہ کالے نہ ہوں اور اس کو دو سے تین پانی میں اچھی طرح ہم باش کریں گے کیونکہ سوٹ آرچ جو اس کے اندر سے نکلنا ہے وہ اس کو باش کرنا بہت ضروری ہے تین پانی میں نے ان کو اچھے طریقے سے باش کیا وہ یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اتنا تھنڈا پانی اس کے اندر ڈال دا اور کٹی کٹی پیچیز میں میں نے اس میں بریک ڈال لیا پانی کے اندر اچھا طرح جیسے ہاتھ لگائیں تو بہت زیادہ تھنڈا لگ رہا ہو اس طرح ہمیں پانی کریے دیکھیں ماشاءاللہ اور ایک ڈالوں گے میں اس میں نمم تاکہ نمم کا flavor اس لئے اس کے اندر آلے گا اور دو ٹیپل سپول میں اس میں ڈالوں گے سرکا اب ہاں ہاں کے مدد سے اچھی طرح ہم اس کو لکس کریں گے آلو اس طرح ہونے جائے کہ جیسے سردیوں میں سوک جاتی ہے سردی کی بجا سے اس طرح کی میں جائے دیکھیں ماشاءاللہ اتنا ہنڈا پانی ہے کہ اس کے اندر ہاتھ لگانا بھی مشکل ہو گیا اس کو اسی طرح چھوڑ دوں گے دس منٹ کے لئے دس منٹ میں میں نے اس کو ریسٹ دیا تھا اور دیکھیں ماشاءاللہ ملٹ ہو گئے برہب اس کے اندر اتنا ٹھنڈا پانی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کون آجائیے اور اس کو یہاں کیا کریں گے گیگے رمونے کے لئے میں نے رکھ دیا اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس کو اس طرح کریں گے پہلے ہم نے نکال کے کسی برطن میں نہیں رکھنا اس طرح کریں گے لیکن پانی بھی زیادہ نہ ہو اور اس طرح ہاتھ سے اٹھائیں گے اس طرح اور گی کے اندر اس کو فرائی کریں گے نہ اس کے اندر زیادہ پانی جائے اور نہ ہی اس کو باہر نکال کے رکھیں گے ہلکی سی آنچ پہ ہم اس کو فرائی کرتے ہیں یہاں ڈالتے میں اس طرح کروں گی اگر تو چورا ہو آپس میں تو اس کو لیدہ کرنا ضرور ہی ہے ہلکے ارکیات ہوتے اس طرح کریں گے اس طرح کامس کم تین مل تک ہم فرائی ہونے دیں گے دیکھیں صرف ایک منٹ ہو گیا اب اس کو فرائی ہوتے ہو اور کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں ایک بار اور اچھا سا گولڈن آنے تک اس کو جب تک گولڈن کلر نہیں آتا ہم اس کو فرائی کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کرسپی اور کلر چینج ہو گیا اس کا ماشاءاللہ اچھا خاصا گولڈن کلر آ چکا ہے اس پہ آج کو باہر نکال دی ہوں اسی طرح وان بی وان میں سارے فریسریس طرح پیار کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور کرسپی بان چیک کریں کلر ماشاءاللہ زبردستہ ہے چیک کریں ماشاءاللہ کتنی کرسپی بانی ہے اسی طرح دوسری بھی میں سارے الو کی لیز دیار کر لیتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیز میں نے فرائی کر لی ہے اور اس میں میں ڈالوں گی چاڑ مسالہ ہسپی ضرورت یہ اپشن ہے اگر آپ کو ناپ ساندھو تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ نمک تو ہم نے پہلے شامل کیا تھا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لکھیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی کرسپی کرنچی بنی ہے مزے دار کلاری بزار سے لاکھے کھانے کے بھی جائے آپ اس طرح گھر پر تیار کریں بہت ہی آسان سی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیوئی ہے زمان کیاڈمی وہ میرا ایک بیٹا ہے زمان کیاڈمی اس کی فرمائج پر میں نے آج یہ ریسپی تیار کی امید ہے کہ وہ بھی دے کے دیر خوش ہوگا اس کا کا میری فرمائج پوری ہوگی ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی اور یونیک ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چلتی ہوں دباؤوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ